مہترم شیخ نے یہ خطاب کراچی سے خصوصی طور پر ریکارڈ کروا کر عید ملاد النبی کے اس پروگرام کے لئے بھیجا ہے ملائکہ ہوئی صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوه علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وما صدیت علی الرحیم وعلا آل الرحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اما بارک علی الرحیم وعلا آل الرحیم انکا حمید مجید سبحانہ ربی 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 نجزت یعما یسیشون وصلابنا اور مرسلین والحمد للہ ربی العالمین یہ ماہ مبارک ربیل اول کا مہینہ ہے اس مہینے میں تمام دنیا میں جہاں یہاں بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تقریب ملاخت کرتے ہیں اور اس میں مختلف پرائے سے سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پینا کرتے ہیں سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد اس دنیا میں تشریف ڈائے تو دنیا کا بڑا عجیب حال تھا ہر طرف کفر و انہاد کا دور دورہ تھا خانے کامر میں متر اکھی ہوئے تھے اور لوگ مہا آ کر جس طرح عبادت کرتے تھے یا ان متر کو خلال تحسین بیش کرتے تھے وہ بھی ایک عجیب باب ہے کہ گاتے تھے بجاتے تھے چیخ سے تھی جرنابے تھے تو کنیاں ہو کر رس کرتے تھے دنیا میں ہر طرف پریشانی بیس گونی کا دور دورہ تھا ایسا رکھتا تھا کہ سارے قوانین ختم ہوتے ہیں اور لوگ حوانوں کی طرح زندگی بدا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا نے جو تشریف لائے ان کے والد حضرت عبداللہ اس جہاں سے رخصف ہو چکے تھے حضرت عبداللہ شادی کی کچھ عرصے بعد انتدار کی خاملے کے ساتھ چھان گئے وہ ہوا افسی میں یہ سب کے رقعام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں ان کا انتخاہ ہو گیا انتخاہ یہ بات کو مہاباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بارے دنیا میں بروز دشمبہ ممتابل بیس اگست پانس سو ست پر اسوئی میں حضور علیہ السلام کی میرادت باس آدف ہوئی آپ کی واجہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹی کی پیدائشی خبر اپنے سوسط عبدالمرد طلیب کو دیجی جو اس وقت دوافق ممی مسروف تھے عبدالمرد طلیب گھر آئے اور حضور علیہ السلام اللہ صلی اللہ خانے کابے میں لگائے اور اللہ تعالی سے ہر قسم کے فتنہ اور شرص میں خود رہے کی دوا تھی عبدالمرد طلیب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ رکھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سرزمین یا رب سرز شہداد ہوئی درخت پھروں سے دکھ گئے خوش آلی آگئی اسی سرزمین کے واقع پہ شاید تھا جب ابراہ اور اس کی ساٹھ ہلار فوج کو مبارہ حد دی سو ریدوں بھی مہاری سے کھانتے ہو میں بوس میں نمدیر ہو گئے وینا دم کے وقت مزل سل آیا اور تس را شہن شای فارس کے مہن چودہ کھنگرے گر پڑے آتیش قدائے پارس میں ستھیوں سے روشن آگ مجھ گئی ملدیر دس رید تس ملدیر آگ ملدیر پڑے ملدیر نے انہیں آزاد کر دیا عربوں میں یہ بات تھا کہ پروشی کے لئے کم زیمتوں کو بیہار میں بھیج دے دیتے بیہار میں بجہرے والی عرب عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھی اور شیخ خان بستو کو پروش کرنے کے لئے سہرہ ملے لاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بجپن یہ حالات اگر پڑھے جائیں تو ایسا بہتا ہے کہ مدلک نے بجپن سے ہی ان کی تعلیم انتربت احتمام فرما دیئے تھا اللہ علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرانے کے لئے تشریف دے جاتے تھے وہاں آئی بوش میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ پر انشان کے لئے وہاں شکر فرما دیتے ہیں مدلک نے سلام کو اللہ تعالیٰ نے لبوت سے سر بھراز فرمایا اور یہ ورکے بھی عجیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبوت سے پہلے غارِ حرہ میں تشریف دے جاتے تھے اور وہاں کئی کئی دیو عبادت کو ریادت میں مصروف لہتے تھے غارِ حرہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مہین آدل ہوئی حضر جنگینہ السلام تشریف دائے وہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا کہ را بسم ربیدہ اللہی خلق خلق الانسان من علاق حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف دائے حضر جنگین عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تدہ سے جوئی کرنائی اور سلسلہ وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس پر عمل کرنے کے لئے اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے لیکن علیہ یہ ہے کہ اس سب مسلمانوں میں قرآن پاک کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس طرح دی جاتی ہے کہ بچوں کو قرآن کا علم حاصل دی ہوتا مثلا کوئی ہاں بھی صاحب کے قرآن شرم پڑھنے والے گھر میں آتے ہیں اور آدھا گھنڈا بیس منت قرآن اس طرح پہا دیتے ہیں جس طرح وہی آدمی دوتے کو کچھ سکھاتا ہے مولی صاحب قاری صاحب پڑھتے رہتے ہیں بچہ اس کو دھناتا جاتا ہے اور اس طرح بچہ بچہ